پاس لیڈر ٹھیک ہے یہ ابھی اس کے سکیپ فولڈنگ کے بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن ہم آج صرف اس کو کس کو کریں گے لیڈر کو ڈسکس کریں گے سیڈی کو سیڈی کے اوپر ہم چڑھ کس طرح سکتے ہیں چڑھنے سے پہلے ہم نے چیکیا کرنا دیکھیں یہ ہماری ویسے ایک تمپریری یہ فیلڈ میں نہیں لگی یہ ہماری جو ہے سیڈی ہے یہ فیلڈ میں نہیں ہے یہ ایک تمپریری ویسے پڑی ہوئی ہے اب دیکھیں فار اگزیمپل اگر یہ فیلڈ میں لگی ہو کسی سکیپ فولڈنگ کے ساتھ لگی ہو تو میں نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے میں اس کو چیک کروں گا سب سے پہلے میں اس کی فیزیکل کنڈیشن چیک کروں گا سب سے پہلے فیزیکل کنڈیشن چیک کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کے ساتھ کیا ہے ایک ہرے رنگ کا ٹیگ لگا ہوگا اتنا بڑا ٹیگ ہوگا وہ اور اس کا کیا کلر کونسا ہوگا گرین ہرا ہوگا وہ اس کے ادھر بلکل فرنٹ پہ لٹک رہا ہوگا تاکہ کوئی بھی بندہ آئے تو وہ پہلے اس کو چیک کر لے اس کو پتہ ہو ٹیگ کہاں پہ لگا ہو ہے اس کے اوپر اس کی جو ہے کپیسٹی لکھی ہوگی کہ یہ جو لیڈر ہے اس کی کتنی کپیسٹی ہے کتنا ویٹ یہ اٹھا سکتی ہے اور اس کے اوپر اس کی ڈیٹ لکھی ہوگی اگر وہ ایکسپائر ہے تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے آپ کیا کروگے ایریہ انسپیکٹر کو کال کروگے اسے کہوگے آ کے اس کو انسپیکٹ کرو چیک کرو وہ آ کے چیک کرے گا ڈیٹ چینج کرے گا اس کے بعد آپ نے جب ڈیٹ ویلیڈ آ جائے تب آپ نے اگلا سٹیپ لینا ہے آپ کیا کروگے لیڈر ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے گراؤنڈ سے بلکل اکی ہے اس کی موومنٹ تو نہیں ہے ہل تو نہیں رہی ہاتھ سے ہلا کے اس کو چیک کر لینا ہے ہل تو نہیں رہی اس کے بعد اس کی فیزیکل کنڈیشن تھوڑی سی کہ اس میں کوئی کریک تو نہیں ہے اور اوپر اگر آپ نے چڑھنا ہے تو اس کے لیے یہ اس کو کیا بولتے ہیں رنر کیا ہوتے ہیں رنر کیا ہے میئر نہیں کرتے تو وہ زیادہ ڈسٹینس آ جاتا ہے جس سے بندے کا پوسچر خراب ہو جاتا اور بندہ سلیپ پوکے گر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک رنر سے دوسرے کا فاصلہ پندرہ سنٹی میٹر ہے تاکہ ایزیلی بندہ ہاتھ ڈال کے اس کے اوپر چڑھ سکے دوسرا آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ گیلے تو نہیں ہیں اس کے اوپر کوئی آئل تو نہیں لگا ہوا سم ٹائم ہوتا ہے میکینیکل ٹیم اوپر کام کر رہی ہوتی ہے گلوز کو لگے ہوتے ہیں کوئی آئل لگا ہوتا ہے ویسے ہی نیچے اترتے ہیں تو وہ جو ہے رنر کے ساتھ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ چیک کرنا ہے وہ چیک کرنے کے بعد اوپر آپ نے دیکھنا ہے جہاں تک یہ سیڑھی جاتی ہے وہاں تک آگے جو ہے کوئی اوبجیکٹ تو نہیں آرہا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کوئی اینگل کہ وہ مجھے اوپر چڑھنے سے روکے کوئی مسئلہ ہو پھر اس کے بعد آپ نے جب ہائٹ کے اوپر جانا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویدر کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے ہوا زیادہ تو نہیں چل دی اگر میں زیادہ اوپر ہائٹ پہ جاؤں گا تو وہ میرے لیے نقصان دے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ کیا کروگے آپ پھر آپ نے اوپر جانا ہے اور اوپر جانے کے لیے جو ہمارے پاس رائٹ میتھڈ ہے